اسلام علیکم پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ہے امیدے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹیک ہیں تو جی آج کبھی لاکھ شکر کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ سکر اینرچائب سبسکرائب کر لینا تو جی آج میری تو طبیت کچھ بہتر ہے لیکن مقدس کی بھی ابھی فیلال کچھ بہتر ہوئی ہے تو امی جی کی طبیت کافی زیادہ خراب ہے رات سے ان کو بہت ہی تیز بخار اور اُلکے شروع ہوگی ہیں تو ابھی ان کی دوائیں گئی کا ڈاکٹر کو بلایا ہے اتنی طبیت خراب تھی کہ ہاستہ بھی نہیں جا سکتے تھے تو اس لیدھر ہی ڈاکٹر کو بلایا ہے اور ان کی دوائیں گئی ہے تو ابھی کچھ دوائیں گئی تھے کہ مقدس کے لئے اون مگائی ہے تو کہ مقدس کموشن جو میں روئے رکھنے ہی رہے تھے تو اس وجہ سے تو ابھی ناشتہ بنا کے میں نے کہا میں ناشتہ تو کریں ہوں کافیدہ رہی ہے یہ کہ یہاں ناپی ہی کام چھتا ہے کتنے مچیں ڈالے ہیں مقدس ابھی سو رہی ہے وہ صبح صبح اٹھ کے میں نے کمرے کی سپائی کیے کیونکہ تھوڑی سمیل آرہی تھی کیونکہ آپ دین ہوگئے ہیں ادھر ددک وغیرہ بہت زیادہ تھی تریشرے وغیرہ لگئے ہیں تو اس ادھر میں نے کمرے کی سپائی کیا رہی ہے مقدس کے آج سوارے کپلے دوائیں ہیں وہ ادھر نہیں ہے وہ سپائی کے دور دے ہوئے ہیں آجیں آپ کی ناستہ نہیں کرنا نہیں آپ کر لیں کچھ کھایا پیئیں ذرا تھوڑا چی اپنی طبیعت کو ریکاور کریں میری تو ویسے خراب ہے امی جان کی بھی خراب ہے اگر ہم سب ایک جیسے ہوگئے کچھ کھایا پیا نہیں تو پھر سارے بیٹھ رہیں گے تو میری کیسے ہے دیکھو کتنی چینج ہوگئی ہے مقدس کی چینج ہوگئی ہے مقدس کی آواز تو اتنی عزی آئی ہے سب کی طے دن کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اللہ کی طرف سے جو دیکھو بیماری اور شفاء رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں یہ تھوڑا انسان کو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیشہ بیماری میں اور سب کچھ میں زیادہ جو ہے نا کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ ہو گیا وہ عرب تعالیٰ کی طرف سے جوگی ہوتا ہے وہ بڑا بہربان ہے وہ اگر بیماری دے سکتا ہے تو شفاء کیوں نہیں دے سکتا اس کے لئے جو ہے ایک کٹ کا کام ہے تو کوئی بات نہیں ہے نو پرابل ناشتہ کر لے صاحب را بس سمپل سا ناشتہ کر رہے گئے میں نے تو کچھ ابھی کھانا بھی نہیں ہے اور نہ ہی دل ہے موسم جی آج جو ہے نا پہلے سے کچھ بہتر ہے بارش امکان جو ہے نا بارش کا امکان کم ہے جی تو ابھی جناب نے ناشتہ کر لیا ہے جی جناب کیسی فیلنگز ہیں آپ کی اچھی ہے تب یہ بخار خلاقہ میں دیکھتے ہیں بیبی سرم میں بہت ہوتا ہے جو کام کی وجہ سے اچھا تو وہ جو کل آپ کو میں نے ٹیبلٹ دی تھی وہ ابھی کھانے وہ ابھی وقفے سے کھانی ہے یہ نہیں ہے ابھی کھانا کھایا فورا نہیں استعمال کر لو اس درخت کو دیکھنا کتنا دس پندرہ منٹ یہ والا یہ بڑا نہیں ہوگا یہ اس کی کٹنگ جس طرح ہوئی ہے نا یہ اب اس پہ پھول نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک نا اس پہ دیکھو کتنے پریویس یئر اس پہ یہ ہم نے لگایا تھا لیکن پریویس یئر اتنے پھول اس پہ نہیں لگے لیکن اس سال دیکھو کتنے زبردستے کے لئے میں اس جہے لیے جے تو ماشاء اللہ پہتے تو خیر الحمدللہ بہت حیرت ہو گئے ہیں بس ہم ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں گے پھر صحیح ہے ہو جائیں گے نو پرابلم ویسے تو گندم کی کٹایا ماشرتا بہت اچھ چل رہی تھی لیکن بارش ارکمیں جب خوشک ہو جائے گی پھر ہم چاہنا کٹائی کریں گے تو امی کو انجیکسن ایک دو دن سب ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر باہر پھر باہر کا چکر بھی انشاءاللہ میں پلان کر رہا ہوں اگر ہماری صحت ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ باہر بھی جائیں گے کیونکہ اس عید پہ سب گئے ہیں سوائے ہمارے جائیں گے ضرور جیسے ٹھیک ہو رہے ہیں نا جائیں گے ضرور پھر گر میں ہو جائے گی پھر اب موقدس نہیں نہیں موسم فیلال صحیح بتا رہے ہیں باقی جو ہمارے اس دنیا کے جو رولے رب پہ ہے نا دعا کرو وہ ختم ہو جائے اس وقت جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے رولے رب پہ بنے ہوئے ہیں اسرائیل میں ایران میں فلسطین میں اللہ معاف کرے اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو فتح نصیب کرے اور اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے جو مشکل وقت میں بہت زیادہ حمد کر کے لڑائی کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے آمین جتنا مشکل وقت ان پہ ہے نا اللہ معاف کرے کسی بھی بھی نہ ایک دن بھی ہم پہ گزرے نا تب ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں ہمیں ایک دن بخواہ رہت ہے تھوڑی بہت تکلیف ہوتے تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگی ہے وہ بیچار ہے تو ہر روز اس عزیت سے گزر ہے موکھے پیاز ہے پیاز ہے جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا بس اللہ معاف کرے بس اللہ تعالی سب کو صحتیح دی دے جو ان کو کامیابی کہہ دیتا ہے آمین سمم آمین سمم آمین سمم آمین ہی سے نا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی پڑی گلیٹ کرتے ہیں لیکن سلطانہ آمین کہتی کہ میں روٹی کی در بنوں یہ دیکھیں خود میند کی جا رہی ہیں اچھی بات ہے یہ نئے ڈیزائن کی بنا رہی ہیں یہ اوپر فرطندور کی طرح ہے تو بازر سٹی سی ہاں سی یہ پیچھے سے جگہ تو پکی ہے پھر کس طرح ہوگا یہ اس کے درمیان میں مٹی ڈالیں گے یہ کمپریٹ ہو جائے گی شام تک مکدش 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 کی تبیت ابھی ایس تا ایس تا ٹھیک ہو رہی ہے انشاءاللہ مکدش 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 مکدشی ہے ڈیوڑ مکدش مکدش رہی ہے یہ کسیسی کلرر باہر ہو سکیسی یہ درمیان باہر لگیں دلیں گے ریت بھی ڈالیں گے یہ آپ کی جو دیوار ہے نا یہ ٹیڑی ہے یہ والی اس کو تھوڑا سی سیدھا کرو دیکھ لو سابرا کیسی یہ تھوڑی سی ہاں اس سائیڈ پہ جا رہی ہے تھوڑا سی اس کو سیدھا کر دو یہ والی میسے سلطان آپ کی بات بالکل سے یہ کہتی ہے کہ اب کافی مطلب وہ دور چلا گیا ہے کہ ایک ساتھ گا کے کھانا بنایا جائے سب دیورانی جائے الگ الگ ہی کھانا بناتی ہیں تو روز روز کی لڑائیوں سے تو بیٹھتا رہے کہتے ہیں کہ اپنا چولا ہوگا جب دل کرے گا روٹی بنا لیں گی جب دل کرے گا سالہ بنا لیں گی اب اچھا نہیں لگتا کہ وہ روٹی بنا رہی ہو اور یہ انتظار میں بیٹھی رہے کہ جب تک وہ کھانا بنایا تب جا کے جائے نہیں پہلے بھی تو ساتھ بناتی تھی بس بات اتفاق کی ہوتی ہے نہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے نا ان کا اب فیملی معیشلہ بڑی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا بس بس یہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے ٹائم کی بچت جیسے سالہ بنتا ہے پھر بنا روٹی بھی بنا لیتا ہے یہ بات ہے یہ بھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے کہا اپنا بلان دوبارہ سٹارٹ کروں ابھی آج میں نے چھبیر مال بھی دھوئے ہیں کیونکہ بیٹھ میں سے تن چار دن بیٹھ کے دن آگئے کوئی کام بھی نہیں کیا یہ بکھوں آج میں نے کہا کچھ کام کر لیں ابھی چل کے بناتی ہے سبزی سبزی میں کیا بنا رہے ہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سبزی آئی پڑی ہے اور کیا بنا رہے ہیں ابھی سبزی مال رہی ہے کچھ کیا گئے اور آج ہم بنا رہے ہیں بتاؤں مقدس ہو چیتے ہیں میں نے کہا یہاں آپ بھی چاہتے ہوں کہ آج پورا بھی مقدس بس ہر ٹائم سوتی ہی رہی ہے یہ وال جو ہوتے ہیں یہ میں شوک سکھاتے ہیں مجھے نا یہ بینگن اگر پکے ہو نا کبھی دل نہ کرے نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو نا اچار اچار کے ساتھ کبھی بینگن کا سالن جو نا استعمال کرو نا بڑا ہی مزہ آتا ہے آج بھی ٹیسٹ کریں گے اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو پکوڑے بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں کسی دن بڑنا ہے نا اس کا ان کا ٹیسٹ جو اس دن ایک دفعہ آپ کو پتا ہے ماہ رمضان میں میں لے کے آیا تھا میں نے آپ کو دیئے بھی تھے وہ اس ان کے پکوڑے تھے بینگن کے ہاں تو ان کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے آلو والے پکوڑے اور بینگن کے پکوڑے میں جو نا بہت فرق ہے یہ بلکل اب نئے جو نا لگ رہے ہیں تو ان کے پکوڑے جو نا وہ بنا کے اگر اس کبھی انشاءاللہ سابرہ کو فرمیش کر رہا ہوں اگر کبھی بنائے گی تو دیکھو لگ نہیں رہا فیلحال جو کنڈیشن ہے تو فیلحال تو یہ پوسیبالی نہیں ہے سابرہ کے لیے کیونکہ گھر کا کام اور مقدس کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے یہ بس ہمارے آپ پکوڑے بنا سکتی ہے بینگن کے پکوڑے نہیں بن سکتے یہ مشکل ہے بھئی یہ مشکل ہے میں ڈر کے مارے کہتا بھی نہیں مجھے پتہ ہے بننے ہے نہیں ایسے خامکا رولہ ڈالتا رہوں میں ایسی بات نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میں بنا ہوں لیے ایسی بات ہے آپ ایسے کرو سمان کھٹھا کر کے لے آو مطلب یہ ہوگا کہ رات کو میں سارا سمان بنا کر رکھ دوں گی صبح اٹھ کے میں بنا دوں گی ہاں یہ بہت زبرداست بنے گی کرتے ہیں پھر تیاری اسی میں سے ایک اسی میں سے ایک ہم سالے کیسے ریسپی بنا کے بلاگ شیئر کیا کرتے تھے آپ سامنے سے اب اکلال مقدس تھوڑی سی بڑی ہو جائے نا پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اگر وہ بیٹھنے لگ جائے تو ساتھ پھر بیٹھ تو رہے گی نا اب بھی تو پھر اسے اٹھانا پڑتا ہے کام کوئی بھی نہیں ہوتا ہٹھانی یہ دست pigs ہوتیں ڈے ہاتھوں گائی ملے گھر ramen اعتدرات کے طرق طرق Pretty trip simسٹوں گائی کیینڈ Exodus کام کوئی بنادرhood ڈ обратrike ڈا من مسانل ڈا منosen ڈا منسوس ڈا منسوس ڈرم ڈا گو ڈا کا assignments ڈاู مقدس مقدس جانی پتر بابا کی جان بابا کی جان کھے رہی ہے بابا کی جان کھے رہی ہے کیسی ہو کیسی ہو ٹھیک ہو جی جناب کیا برکنوں میں لگ گئی ہو بیگن اوپر چار دیئے ایک بات کی سمجھ گیا تھی آپ ملکوں سے ڈرٹے کیوں ہیں چھوڑو چھوڑو ان باتوں کو چھوڑو ان باتوں کو یہ دیکھیں جی سابرہ نے اتنا بڑھا ٹھنڈا جو ہے نا وہ چھوڑے کے نیچے دھما دی ہے تو میرے خیال میں بینگن جو ہے نا وہ کر رہی ہے ابھی پانی بھرنے کے لئے آئے ہیں میں تو رکسانہ آتی کہ ہم بھرپ بھرنے ہیں تو میں نے کہا آپ ایک بھرپ کا موگر لے رہے ہیں کیونکہ آج جرمی کافی ہے تھنڈا پانی تھوڑا ہو جائے گا چھوڑا سیدھو پہنی کے این کرتے ہیں امید کہتے ہیں کہ آج کا علاقہ آپ صدر مہین کو اچھا لگا اگر اچھا لگے تو بھی دیکھو لائک کرنے شیئر کرنے چینک سبسکرائب کرنے اور سب کے لئے بہت زیادہ دعا کرنے ہم سب کے لئے گی کہ ہم جلزی سے ٹھیک ہو جائیں لیکن آپ سب کو بھی سلامت رکھیں ہر بچے کو سلامت رکھیں منشاللہ نیچ کی دنوں میں لیں گے یہ تب تک جلزی جلح حافظ اوکے جی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی